امام حسن مشکلہ امام حسن علیہ السلام علیہ السلام علیہ ایک اہم تقریر ہوگی اور مجھے اس مجلس کے لئے بھی توفیقاتِ الہی کا طالب رہنا ہے آج ہم جن مسائل پہ غور کرنا چاہتے ہیں ان مسائل کے لئے کل کی تقریر سے اپنی گفتگو کو مسلسل کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت قابل ذکر ہے اور سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں یہ سبترواں سورہ ہے کلام پاک کا یعنی سورہ کہف سے پہلے جو اجلت سے ملنے والی چیز کو طلب کرے جلدی فائدہ پہنچانے والی چیز کا ارادہ کرے جو دنیا مانگے آجلہ ہمیشہ یاد رکھئے آخرت کے مقابل میں قرآن نے اس لفظ کے استعمال کیا ہے آئین علف جلام ہے آجلہ یعنی اجلت سے فائدہ اٹھا لینا اجلت سے فائدہ پہنچا دینا جلدی سے کسی کو فائدے کا خیال رہنا من کانا یرید العادلتا جو آجلے کا ارادہ کرے آجلہ مانے اجلنا لہو ہم نے بھی تاجیل کی ہم نے بھی جلدی کی دینے میں جس کو ہم نے ارادہ کیا جس کے لیے ہم نے چاہا جس نے دنیا مانگی ہم نے فوری اس کو دنیا دے دی مان کانا یرید العادلتا اجلنا لہو فیہا ما نشاہ لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاحا مظہوما مظہورا مگر انجام یہ ہے کہ آخرت میں اس کو جہنم کے حوالے کر دیا وَمَنْ عَرَضَ الْآخِرَتَ وَسَعَالَهَا سَعْيَحَا اور جو آخرت کو مانگے اور اس کے لیے کوشش کرے وَهُوَ مُومِنٌ اور وَسَاحِبَا نَئِمْ صَاحِبِ اِمَانُ اُلَاٰئِكَ كَانَ سَعْيَحُمْ مَشْكُورًا تو ان کی صحیح مشکور ہو کر رہے گی اور ہم اس کو آخرت عطا کریں گے جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا دیں گے جو آخرت مانگے گا اس کو آخرت دیں گے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں وَمَا كَانَ عَطَاؤ رَبِّكَ مَحْزُورًا تیرے رب کی عطا محدود نہیں ہے تیرے رب کی عطا میں کمین نہیں ہے جو لسانِ استعداد سے مانگے گا اس کو عطا کریں گے رو کہیں گے نہیں دنیا مانگ کے دیکھو دنیا دیتے ہیں آخرت مانگ کے دیکھو آخرت دیتے ہیں یہ ہے منزلِ رحمانیتِ الٰہی اور کہ وہ رحمان کسی کو محروم نہیں کرتا مانگنے والا جب اپنی استعداد کے مطابق مانگتا ہے تو ہم اس کو برا برطا کرتے ہیں اور چونکہ خود اس نے مانگا ہے خود اس نے طلب کیا ہے اس لیے اپنے سوال کا وہی ذمہ دار ہے اپنے طلب کے نتائج کا وہی ذمہ دار ہے ہم پر ارزام نہ رکھے کہ یہ کیوں دے دیا اس بلا میں ہم کو کیوں پھسا دیا یہ نہیں ایسا نہیں ہے اس اعتبار سے گفتگو کل ہو رہی تھی کہ آپ کسی کی استعداد نے قرآن کو اگر سامنے رکھا اور اپنے آپ کو قرآن کا تابع بنا کے رکھا تو قرآن نے جنت تک اس کی قیادت کی اور اگر کسی نے قرآن کو پس پشت ڈالا اور قرآن کو اپنا تابع بنا کر رکھنے کی کوشش کی تو پیچھے سے قرآن نے اس کو جہنم میں رکھے اور اس طرح سے یہی قرآن بہت سو کو گمراہ کر گیا اسی قرآن نے بہت سو کی ہدایت کی لوگ پریشان تھے کہ قرآن میں گمراہی کیسی لوگ حیران تھے کہ قرآن کیسے گمراہ کرتا ہے تو گمراہی یہیں زیروع ہوتی ہے کہ لسان استعداد نے آپ کے یہ چاہا تھا کہ قرآن آپ کا تابع بن کے رہے آپ کی مسلحتوں کا تابع بن کے رہے آپ کسی کا خون بہائیں اور آپ قرآن کی آیت سے استبلال کرنے کی کوشش کریں تو اس طرح سے آپ یہ چاہتے تھے کہ قرآن آپ کی مرضی پہ چلے تو قرآن مرضی پہ نہیں چلتا بلکہ جہنم میں ڈھکیل دے گا میرے مقصد کو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن تابع کسی کے نہیں ہوتا ہے قرآن سب کو اپنا تابع رکھتا ہے اپنا تابع رکھتا ہے جو قرآن کا تابع ہوتا ہے قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے جو قرآن کو اپنا تابع بنانا چاہتا ہے اپنے ہواو ہواسو قاہش نفسو مرضی فانین کی مطابعت کروانا چاہتا ہے قرآن کو تو قرآن اس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کہ جائے اب تباہ ہو جائے اور جس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا لازمان اس کا مستقر برا ہے اور اس کے قرار کا مقام برا ہے یہی وہ منزل ہے کہ جہاں آئے کے سمجھنے میں بہت سی حیرانی ہی ہم گفتگو کر رہے تھے مالک کی رحمانیت و رہیمیت پر چونکہ اب آگے بڑھ رہے ہیں سلسلے کلام آپ کو یاد آیا مگر رحمانیت و رہیمیت سے گفتگو مالک نے کی ہے اپنے اس اسم جلالت کے بعد اپنے اس اسم جلالت کے بعد کہ جس نام میں جس نام میں تمام صفات جلال و جمال کو ایک جا کر دیا گیا آپ سمجھ سکے یعنی یہ نہیں کہاو کہ بسم غفار الرحمان الرحمیم یہ نہیں کہاو کہ بسم الغدود الرحمان الرحمیم یہ نہیں کہاو بسم المحیمن الرحمن الرحیم بلکہ اسم جلال کبریہ کو اسم عظم الہ کو مستجمع جمعی صفات جلال و جمال کو ذکر کیا اور کہا نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے دو سگو دور سک جائے گی مگر میں ریادت ہے کہ میں کبھی کبھی دماغ پر ایک خراش بھی لگاتا ہوں اور ایک خراش آج کی مجلس میں بھی لیتے جائیے اور سوچئے کیا بات ہے اللہ کے لئے خواجہ نصور الدین توسی نے لکھا اللہ بوت ایک علف ہو ہاو دولام اللہ بوت ایک علف ہو ہاو دولام اللہ میں ایک علف ہے ایک ہاں ہے اور دو لام ہے علف لام لام ہے اللہ جس کے عدد ہیں چھ سٹھ ہے نا لام کے تیس دوسرے لام کے تیس سٹھ ایک ایک پانچ ایک چھ سٹھ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ پہ تجدید کیسے آئی یہ خراش ہے اب آپ اس پہ غور کریں علف لام لام ہے اللہ ہو گیا تھا یہ جاننے والوں سے پوچھئے اپنے اپنے بات جو قرآن کے پڑھانے والے ان سے پوچھئے کہ علف لام لام ہے جب خود اللہ ہے تو پھر تجدید کا مصرف کیا ہوگا اللہ بود ایک علف و ہاو دولام آجز بود ایک کن ہے صفاتش آہام کہ جہاں کن ہے صفات سے آہام آجز ہیں وہ ذات اس کی ہے کہ جس ذات نے اپنے لئے جس لفت کو پسند کیا وہ اللہ ہے اب اس کو آپ اچھی طرح محفوظ کرنے جو میں کہہ رہا ہوں یعنی وہ مسلمان نہیں جو یہ کہے لا الہ الا الرحمن سمجھنے کی کوشش وہ مسلمان نہیں جو یہ کہے لا الہ الا القحار یہ کلمہ نہیں ہے یہ کسی اہم بات ہے حالانکہ سب اس کے نام ہیں لا الہ الا المومن لا الہ الا المہمن نہیں کلمہ نہیں ہے کلمہ وہیں آئے گا جہاں اس کی کبریائی کا لیا ہوا نام جو اسم آدم ہے وہ کلمہ میں آئے اور وہ نام آئے کہ جس نام پر گفتگو کرتے ہوئے بے اختیار فکر و اقل و شعور کہ آپ نے لگتے کہ اسم آزم الہی پر کیسے گفتگو ہو اس لیے کہ علماء سب چپ ہیں نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے اور اب بیان کیا جو رحمان ہے جو رحیم ہے اس کی عظمت کا آپ نے اندازہ کیا کہ لفظ اللہ کی عظمت کیا ہے نہ ہو اللہ تو کلمہ نہیں ہے اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں یہاں کی فضاء میں سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ اور سمجھ لیجئے پیغمبر کا ایک نام مضمل ایک نام مدسر ایک نام یاسین مگر کلمہ میں نہیں ہے مضملن رسول اللہ کلمہ میں نہیں ہے یاسین رسول اللہ نا ایک نام نئی کلمہ میں یہ بھی نہیں ہے احمد رسول اللہ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے لیے ایک نام پسند کیا اپنے بندے کے لیے ایک نام پسند کیا کلمہ کی رونک بنا دی اور کہا اگر یہ نہ ہو تو کلمہ نہیں ہے کچھ باتیں کہی گئیں بہت سی باتیں رہ گئیں اور صرف اس لیے رہ گئیں کہ کچھ دماغ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اب سوچنا لازم ہے اس کے آگے فکر کرنا لازم ہے بسم اللہ الرحمن نام سے اللہ کے جو رحمان ہے رحیم ہے اسم سماک سے ہے اسم وہ اسم وہ جو علامت ہو پتا دے موصوم کا موصوب کا ذات کا پتا دے وہ علامت ہے نام علامت ہے نام نشان ہے کہ وہ ایزیل یا ایزم سماک سے ہے نشانی جب قاب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے معنی کچھ یوں بھی ہوئے کہ جیسے کسانوں نے جانور پالے اور اپنے اپنے جانوروں کی پہچانت کے لیے جانوروں کو داغ دیا اور کہا کہ یہ میرا نشان ہے تو ہماری عبودیت پر ایک نشان ہے اس کا لگا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر بندہ جب اپنی جبہ ان سے یہ جملہ نکالتا ہے تو مانا یہ کہ اس اللہ رحمان و رحیم کی عبدیت کا اعلان کر رہا ہے اور اس کا نشان لگا ہوا ہے پیشانی پر تاکہ دنیا جان لے کسی اور کا بندہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے عباد اللہ عباد اللہ ایک عجیب لفظ ہے اسطلاح حدیث میں یعنی عبداللہ ابن اباس عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ انہو اور عبداللہ سوفان رضی اللہ انہو جب یہ پانچ آدمی ایک جگہ ہو جائیں تو ان کو عباد اللہ کہتے یہ حدیث کی اسطلاح ہے تو یہ پانچوں بزرگ جب کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پہنچ تو رکھ کے آواز کو بلاند کرتے کہ کہ آواز دھیمی نہ ہو جہاں آواز دھیمی ہو جائے وہاں نشانی پوری نہ ابرے گی کہ کس کا بندہ کس کو بکار گی میں سمت کی طرح اشارہ کیا ہے آواز دھیمی نہ ہو اپنی بندگی کا اعلان ہے اپنی بندگی کا اعلان ہے اعلان ہے اخلاص عبودیت کا اقلاق عبودیت کا اعلان ہے کہ نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے یا نہیں اگر ذرہ برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے روگر گانی ہوئی تو ایک سو تیرہ آیتیں گر جائیں گی سمجھ نے کی کوشش کیجئے ایک سو تیرہ مقام پر ہے بسم اللہ الرحمن میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جزو قرآن ہے کہ نہیں ہے یہ بحث کبھی نہیں کروں یہ بحث ارگز نہیں کروں گا میں اس لیے کہ جہاں اختلاف آتا رہے میں اس سے دور دور ہوتا ہوں یہ بحث کبھی نہیں کروں گا کہ جزو قرآن ہے کہ نہیں جزو قرآن ہے کہ نہیں یہ تو وہ لوگ جانے جب ملک سبا بالقیز کے پاس سلیمان کا خط پہنچا اور لوگوں نے سبا کی شہزادی کے بزرانے پوچھا کہ کیا آیا ہے یہ خط تو اس بسم اللہ الرحمن یہ آیت قد ملق علی کتاب کریم میرے پاس کریم کتاب آئی ہے ایک عظیم المرتبت خط آیا ہے اور وقت یوں شروع ہوتا ہے انہو بسم اللہ الرحمن رحیم شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان رحیم ہے اللہ تعالی علی واتونی مسلمین یہ سلیمان کا قط ہے جو بسم اللہ الرحمن رحیم سے شروع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن رحیم اس طرح سے قرآن کی آیت ہے اب اگر کوئی چھوڑ دے تو 113 آیتوں کا نقصان ہے سورہ 114 ہیں فقط ایک سورے میں بسم اللہ نہیں لکھتے ہیں وہ سورے برات ہے باقی پورے سوروں میں بسم اللہ ہے تو میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ جزو قرآن ہے کہ نہیں ہے یا جزو حمد ہے کہ نہیں ہے یا اس کو سورے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے مگر میں ذرویت ناز کروں گا کہ آج روح زمین پر جہاں جہاں قرآن چھپتا ہے وہ تاج کمپنی لیمکیت کا ہو یا مصر سے چھپا ہوا قرآن آیا ہو وہ بیروت میں چھپا ہوا قرآن ہو یا لبنان میں چھپا ہوا قرآن ہو وہ ہنستان کا ہو کہ پاکستان کا ہو ہر قرآن میں ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اب معلوم نہیں یہ کس نے اضافہ کر دیا یہ بہت اس لیے چھڑ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی نعمت ہے بڑی برکت ہے بڑی عزت ہے بندگی کی عزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بندگی کی عزت ہے کہ میرا بھی کوئی والی ہے میرا بھی کوئی والی ہے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کام کا انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں زندگی زندگی انفاس کا مجموعہ ہے زندگی سانسوں کی اگجائی کا نام ہے زندگی چند کھچتی ہوئی سانسوں کے اکھٹا ہونے کو کہتے ہیں ہر سانس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نفس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس وقت پتا چلے گا کہ بندگی میں اخلاص کیسے پیدا سانس لینے والا کبھی سوچتا بھی ہے کہ اب شروع کرتا ہوں کھینچنا سانس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہ دوسری سانس کھینچی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسنی بندگی کر کے دیکھو پتا چلتا ہے کہ آواز آئے گی بندے مجھے تو پکار رہا ہے اب میں تجھے پکار رہا ہوں میں نے اپنی طرف سے کہا ہے میں نے اپنی طرف سے کہا ہے نہیں قرآن کہتا ہے فسکرونی تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اور جب ذکر میں بندہ کمال اخلاس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے وہ ہم نے تیرے ذکر کو بلاند کر دیا تیرے ذکر کو بلاند کر دیا اے چادر امکان کے ہونڈنے والے لب سمجھ میں آیا میں نے کس کا ترجمہ کیا یا ایوہ المزم ملو اے چادر امکان کے ہونڈنے والے رات نام ہے جبکہ پہچانت نہ ہو رات نام ہے جبکہ اندھیلے میں کوئی کسی کو نہ جانے رات نام ہے اس تاریکی کا جبکہ کسی کا چہرہ سمجھ میں نہ آئے یا ایوہ المزم ملو قم اللہ اللہ قلیلہ رات میں اب کم قیام ہوگا باہر آؤ اب دن کی روشنی میں آؤ اب پہچانت کی منزل پر آؤ اے امکان کی چادر کے ہونڈنے والے اب اتنا قریب ہو جاؤ کہ ممکن و واجب میں فرق سمجھ میں نہ آئے اے چادر امکان کے ہونڈنے والے اب اتنا نزلی کہو کہ دنا فتد اللہ وکانا آبا حسینی قرآن موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے چھ ہزار دو سو چھتیس آیتیں اور اس میں ایک آیت ایک آیت وہ موجزہ ہے جس کو دنیا اب تک نہ سمجھ سکی جس کے ذہن میں آیت نہیں آئی وہ چھوڑ کر چلا جس کے ذہن میں آیت نہیں آئی وہ چھوڑ کر چلا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فقط دسترخان پر بیٹھ کر ہی نہیں فقط اس لیے نہیں کہ روزی دے رہا ہے بلکہ صحت کے وقت بھی تو کہو صرف روزی پہ یاد کیا کہ رزق سامنے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت کی دولت پہ نہیں کہا علم کی دولت پہ نہیں کہا دنیا بھی نعمتیں ملی نہیں کہا اچھی نیند کی نعمت ملی نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے یہ وہ کلمہ اخلاص ہے یہ وہ اتمہ میں اخلاص بندتی ہے کہ جہاں انسانیت اپنے خلوص کا مظاہرہ کرتی ہے وہ کیسے بندے ہوں گے وہ کیسے بندے ہوں گے جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتنی محبت ہوگی کہ پہلی مطبع جب نابرس کے سن میں نابرس کے سن میں ایک شاہزادے نے جس کے نام کے مطالع اختلاف ہے آکے حسین ابن علی سے یہ کہا کہ میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے مجھے پورا قرآن یاد ہو گیا ہے تو پہلی مطبع کہا کہ اچھا پڑھو تو بچے نے پہلی مطبع کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا استاد کہا ہے استاد کو بلاؤ استاد جب آیا تو کہا دامن کو پھیلا دے جب اس نے دامن کو پھیلا دیا تو اس کے دامن میں ضرور جواہر ڈال دیئے اور businessman ہوئی نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرح 나가 لا اے صلوات پادشاہوں کی سواریاں گزرتی ہیں ان کے پرچم ہوتے ہیں ان کی سواریاں جاتی ہیں ان کے امبلم ہوتے ہیں ان کے علائم ہوتے ہیں ان کی علامتیں ہوتے ہیں سفرہ کی گاڑیاں راستوں سے گزرتی ہیں ان کی گاڑیوں پر جھنڈیاں ہوتی ہیں جس پہ ان کے ملک کا نشان ہوتا ہے یہ علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچنوایں اپنے آپ کو پہچنوایں کبریائی کی علامت یہ ہے کہ قرآن کو شروع کیا ایک ایسے اعلان سے ایک ایسی علامت سے ایک ایسے طغرے سے بسم اللہ الرحمن میں اپنی کتاب کو اپنے نام سے شروع کرتا ہوں میری کتاب ہے میرے نام سے شروع ہوتی عالم تقوین کو شروع کیا برداشت کریں گے دماغ عالم تقوین کو شروع کیا محمد سے عالم تشغیر کو شروع کیا اپنی دار اب گفتگو نہیں ہو سکتی آگے عالم تقوین کو شروع کیا نور خاتم سے کہ بندگی کو اتنا کمال ملے کہ یہ تاہنات کی اتنا محمد عالم تشغیر کو شروع کیا اپنے نام یعنی بندگی کو فروغیے کہ لولاک لما خلقت لفلاک اگر تو نہ ہوتا تو یہ تاہنات نہ ہوتی اور مقام تشریف وہ کہ حبید تیری ذمہ داری نہیں ہے تیری ذمہ داری نہیں ہے اگر جو کچھ بھی کہا ہے جو کچھ بھی کہا ہے ہم نے کہا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ کہیں ہم اور تیرا نام لے لیں اور تُو دنیا میں حیران رہے تجھ پہ الزام لگایا جائے کہ اپنے قاہش نفس پہتے کی پیغمبر کو یہ غذا پسند نہ تھی حرام قرار دیا یہ مشروب پسند نہ تھا اس کو ناجائز قرار دیا یہ بات پسند تھی اس کو حلال قرار دیا نہیں حبیب یہ ازامانے نہیں دیں گے یہ رسوائی تیری ہم پسند نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے میری کتاب ہے میرا نام ہے کہ دے دنیا کو وما ینتقوانی الحوا انہو اللہ وقلوہا یہ قاہش نفس کی باتیں نہیں ہیں یہ وحی ربانی ہے جو حرآن قلب محمد جس کو قبول کرتا ہے جس منزل تک پہنچ گئی ہے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اس میں کہیں کہیں کچھ خراشیں بھی ہیں اور صرف اس لئے کہ انسان کے دماغ کی شادہ بھی یہی ہے کہ وہ خود کچھ ٹٹولے وہ خود کچھ سونچ کے آگے بڑھے کہنے والے نے یہاں تک کہا تھا ہم کو کچھ اور آجے بڑھنا چاہیے موجزہ اس کو کہتے ہیں موجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اعجاز میں کبھی تغیر نہ ہو اعجاز میں تغیر ہو موجزہ ہے تو قیامت تک موجزہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو پھر گھتا چلا سورہ قتم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام قتم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے اتنی مرتبہ کہیں گے اتنی مرتبہ کہیں گے اتنی مرتبہ دورائیں گے قرآن میں کہ پھر کوئی بھلائے نہیں نہ اس کی رحمانیت کو نظرانداز کیا جا سکے نہ اس کی رہیمیت و نظرانداز دیا جا سکے یہ قرآن کی خصوصیت ہے میں پہلے دن کہہ چکا دوسرے دن کہہ چکا تیسرے دن کہہ چکا آج پھر کہہ رہا ہوں قرآن کی خصوصیت یہ کہ جب ایک مسئلے کو قرآن چھیڑتا ہے تو اس کو عجورہ نہیں چھوٹا عجورہ نہیں چھوٹا آنکھیں تک لے جاتا کہ قبردار قبردار غبرانہ نہیں غبرانہ نہیں یہ ہدایت ہے ہاں پناہ مانگو اس سے اس سے پناہ مانگو جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے ہم تو پیغام کو آخر تک لے جائیں آخر تک لے جائیں گے جس کو سمجھانا ہے اگر ہم بھی آتی اسمت کو سمجھائیں گے تو آخر تک جائیں کہتے جائیں گے کہ نبی ہمارے نیک بندوں میں سے ہوتا ہے نبی عالم بندوں میں سے ہوتا ہے نبی مقلس ہوتا ہے نبی مقلس ہوتا ہے نبی حلیم ہوتا ہے نبی صاحب حکمت ہوتا ہے نبی صاحب کتاب ہوتا ہے جب کہتے جاتے ہیں کسی اے عمر کے متعلق تو پھر ذات پاری کی طرف سے اتنا اسرار ہوتا ہے اتنا اسرار ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے اگر فیرون کی گفتگو ہو رہی ہے تو موسیٰ کی اسمت بھی سامنے ہے اگر ابراہیم کی گفتگو منظور ہے تو نمرود کی مضاحمت کو بتلا کر ابراہیم کی اس وقت کو پیش کیا جاتا ہے ایزا معلوم ہوتا ہے اس موجزے کو دیکھ کر کہ انسان کسی ایک مسئلے پر یہ نہ کہے کہ قرآن تشنا رہ گیا قرآن میں تشنگی نہیں ہے قرآن میں تشنگی نہیں ہے موجزہ اسی لیے ہے مختصر سی کتاب مختصر سی کتاب مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آدھورہ رہ گیا شک کرنے والوں نے شک کیا شک کرنے والوں نے شک کیا قرآن نے ترہ دے دی قرآن نے ترہ دے دی رسول نے کہا دیکھو یہ قرآن دار وہ ہیں جن کو میں قرآن دار ہوں اور آئیتا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا لَوْدِ قُرْبَا میں پھر متشابو پیدا کیا گیا کہ کون ہے قربہ امت تو نہیں ہے پیغمبر نے پھر نام لے لیے مگر تشابو باقی رہا قرآن نے اسرار شروع کیا کہ اب ہم اور سمجھائیں گے تو دنیا نے کہا کہ اب بھی متشابو ہو گئی آیت اس واسطے کے سب گھر والے اور گھر والیاں وہاں موجود ہیں ان سب کی طارت کا تذکرہ کیا قرآن نے کہا کہ اب آگے چل کے ایک جگہ جردن پکڑیں گے اور ایسی جردن پکڑیں گے کہ مجال نہیں ہوگی کہ پھر وہاں سے کوئی ہلے فَقُلْ دَالُوْ لَا دُوْ عَبْلَا لَا وَحَقْلَا وَلِسَالَا وَلِسَالَ اب ہے کوئی بچ کے جانے کا مقام اب ہے کوئی بچ کے نکلنے کا مقام اور اگر ہے کوئی بچ کے نکلنے کا مقام تو بتلاؤ ابنا میں کون آیا نسا میں کون آیا انفس میں کون آیا یہ ہے اجازِ قرآن یہ ہے اجازِ قرآن کہ جب کسی بات پہ قرآن اسرار کرتا ہے تو دنیا کی طاقتیں اس اسرار کو روک نہیں سکتی جب قرآن کسی بات کو منکشف کرتا ہے تو دنیا کی طاقتیں اس بات پہ پردہ نہیں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر سا پیغام اب جہن میں رکھی ہے کام بہت ہے جیسے جیسے ہم ایامِ اعضاء کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کام میں کچھ اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے مسائل اور سامنے آتے جاتے ہیں باہر صورت جو کچھ کہا گیا اس کو محفوظ کرنے کی کوہش کیجئے کل اختتامی تفریر اور پھر سب سے عجیب پاک یہ ہے کہ فکر مسلسل ہے عجب نہیں کہ صبح کو پھر یہی گفتگو چھڑے عجب نہیں کہ اس مجلس میں بھی یہی گفتگو ہو کل جو گیارہ بجے ہوگی اور شام میں تو ظاہر ہے ظاہر ہے کہ ہم کو ان راہوں سے گزرنا ہے ان راہوں کیسے گزرنا ہے کہ جن راہوں سے گزرتے وقت موجزے سے مدد لینی پڑے گا اتنی نازک منزل ہے حسن مشتبہ کی موجزے سے مدد لینی پڑے گا بہرحال یہی وہ آستانہ ہے کہ جس آستانے پر پہنچ کر علم واجد کرتا ہے آل محمد کی تعریف عمیر المومین نے کی کہ ہم عیش العلم ان کے آستانے پر پہنچ کر علم واجد کرتا ہے وہم موت الجہل ان کے آستانے پر پہنچ کر جہل کی موت واقع ہوئی یہ وہ آستانے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے اپنے آپ کو پہچنوایا اپنی موت سے دین کو پہچنوایا اپنی شہادتوں سے اپنے آرام گاہوں سے اپنے لہود سے اپنے مزار سے دین کا تعریف کروایا تبھی میں نے کہا تھا کہ ان کی قبریں بھی آج درسگاہیں ہیں درسگاہیں ہیں وہاں ہاں یہ الزام تو ہے کہ لوگ سلام کے لئے جاتے ہیں مگر اس الزام میں کوئی جان نہیں کوئی دم نہیں اس لئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تو جب صاحب قبر پہ سلام کرتے ہیں تاکہ اللہ کی قبریائی پہلے وعدے کہ یہاں پرستش کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے یہ وہ قبریں ہیں یہ وہ مزار ہیں کہ جن قبروں کو بھی دنیا پسند نہیں کرتے یہ وہ آرام گاہیں ہیں کہ جن آرام گاہوں کو بھی دنیا چین سے نہیں رہنے دینا چاہتی موجزہ ہے زندگی بھی موجزہ ہے موت بھی موجزہ ہے ان کے لئے مسجد بھی موجزہ ہے مشہد بھی موجزہ ہے مولد بھی موجزہ ہے جہاں آگے بڑھ جائیں ایجاز ہی ایجاز ہے اللہ کہاں 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 یہ نشانیاں پھیل گئے میں نے کبھی ارس کیا تھا آج پھر اتنا جملہ ارس کر دوں کہ کسی ایک مشہور انگریز لکھنے والے میں جو گزشتہ جنگ عظیم کی رودات تحریر کر رہا تھا نہیں بلکہ پائی وستہ فرسٹ ورلڈ وار کے مطالب وہ اپنے بعض تذربات کو لکھ رہا تھا اس نے ایک عجیب واقعہ لکھا اس نے لکھا کہ میں ایک ایسے گھرانے سے واقع تھا کہ جس گھرانے کے پانچ آجمی جنگ میں مارے گئے اور ان پانچوں لوگوں کی ماں تھی وہ جب میں اس سے ملنے کے لئے گیا تو وہ بڑی مطمئن نظر آئی میں نے کہا کیا بات ہے کہا کہ میں نے ملک کے لئے قوم کے لئے اپنے بچوں کے قربانی دے دی کہا تکلیف کسی بات سے ہے اس نے کہا ہاں ایک بات سے ہے وہ یہ کہ بچوں کی قبریں ایک جگہ نہیں ہیں ایک جگہ نہیں ہیں کوئی کہیں ہے اگر ایک قبرستان میں دفن ہوتے تو سب کو ایک ہی مطبع دیکھ کے آتی ہر ماں کے دل میں یہ حسرت ہوتی کہ میرے بچوں کی قبریں تو کم از کم از کم از جگہ اللہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اس انتحان سے بھی گزر گیا کہ ان کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بن سکتی اسی کو جیبل نے امام رضا کے سامنے کہا تھا کہ فاطمہ اٹھو اپنے آنکھوں کے تاروں کو زمین پر بکھرے ہوئے دیکھو کوئی فراج کے کنارے ہے کوئی کوئی بغداد میں ہے کوئی فق میں ہے آگر میں امام رضا نے کہ یہ بھی کہ دی نا کہ کوئی قرآس اتنی قبر مختلف مقامات سے بن نہیں میں میں اسی تمہید سے ایک عجیب واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ تعدہ واردات سے ہے یہ واقعہ اور میں نے کبھی بزات خود آپ کی خدمت میں اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی تھی آج دہرا رہا ہوں سید احمد بیان کرتا ہے کہ میں چلا ایران سے چلا سامان تجارت لیے ہوئے چلا اور میں جان رہا تھا کہ میری تجارت کو فروغ ملک شام میں ہوگا میں منازل کو تائے کرتا ہوا شام کے حدود میں داخل ہوا شام کا وقت آیا میں ایک میران مقام میں اتر گیا میرے ساتھ سامان سفر تھا میرے ساتھ میری بی بی تھی میرے ساتھ میرے نوکر تھے بہا خدم تھا بہا ہشم تھا بہی سوار یاں تھیں اچھی خلصی آبادی ہو گئی میری بی بی کے لئے خیمہ نصب کر دیا گیا تنیزیں وہاں ساتھ بیٹھ گئی یہ ملک تجار تھا یہ ایک خیمہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا کہتا ہے جب بات کرتے کرتے میں اسی خیمہ میں سو گیا نصف شک کے وقت مجھے اپنے بی بی کے پکارنے کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ میری بی بی میرے سرانے کھڑی ہے اور مجھے پکار رہی ہے کہ سید احمد اٹھو میں نے ایک عجیب پریشان خواب دیکھا ہے سید احمد نے کہا کہ میں دیکھا یہ کہ میں یہ دیکھا کہ جس خیمے میں سو رہی تھی وہی سے ایک خبر میں سے ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی اور اس نے باہر آکے کہا بی بی تیرے شوہر سے گزر رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اپنے شوہر سے کہتے کہ میری قبر کی حفاظت کر لے میں نے جب نام پوچھا کہ بی بی آپ کا نام کیا ہے تو اس نے آہستہ سے کہا میرا نام سکینہ سکینہ ہوں سید احمد نے کہا کہ کیا قاب دیکھا ہے علماء کی تحقیق نہیں ہے یہ یا کسی بی بی کی قبر نہیں ہے غلط خواب دیکھا جا آرام کر مجھے پریشان نہ کر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر چیختے ہوئے آئی اور اس نے کہا سید احمد اب کے بی بی پھر آئی تھی تیرا شوہر نہیں مانے گا میں اپنی دادی سے شکایت کروں گی کہ یہ کافلہ میری قبر پر اترا مجھے اس کافلے میں میری بات نہیں سید احمد بیان جب کے میرے رونگ کے کھڑے ہو گئے جب بی بی کی زبان سے یہ زنا کہ میں اپنی دادی سے شکایت کر گئی کہا بی 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 نام اس نے لیا قتی جا کہا قتیجہ تجھے کچھ نشاندہی بھی کی گئی کہا یہ نشاندہی ہے کہ جہاں میرا قیمہ ہے جہاں کچھ نالیاں آتی ہیں آدمیوں کو اس نے آواز دی کہا خدا اللہ یہاں کھوڑنا شروع کرو بیان کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کھوڑنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ واقعی کسی کو لٹایا گیا ہے میں گھبرا کے پیچھے آتا میں امام کی بیٹی اور میں نے بی بی کو آواز ہی ختیجہ بچی کی میت کو سوٹ سوٹ میں نے آواز دی نوکروں کو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ حسین کی بیٹی باہر آرے علماء بیان کرتے ہیں کہ قتیجہ نے شہزادی کی لاش کو بلند کیا جود میں لے کے دور جا کے بیٹھ گئیں سید احمد بیان کرتا میں نے خود دیکھا کہ مختلف مقامات سے پانی آکے جمع ہو چکا تھا میں نے پانی کو صاف کروایا فخت قبر بنوائی اور اس کے بعد بی بی قبر بنائی صبح ہونے کے قریب تھی میں نے بی بی سے گھ سو جا میری بی 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 آج کہ میری آگ جھب کی کہ میں نے ایک مظلوم سیدانی کو خواب میں دیکھتا تو یہ کہتے ہوئی آئی ختیجہ تیرا بڑا شکریہ